موسیقی 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 مطابق 21 سارفین اور 13 تجاتی اداروں کو نشانہ بنایا گیا گروہ کے رکن کے فون سے حاصل لنے والی تصاویر کے مطابق انہوں نے سپین میں تاتیلات گزاریں ڈیزائنر سٹور سے شاپنگ کی نگت رکم دکھائی اور گھریوں پر اور دیگر قیمتی ایشیا کو خریدا اس وقت یہ گروہ بے نکاب ہوا جب اپریل 2018 میں نیو کاسل کے ڈیویڈ سیمر فیلڈ جیولرز کے عملہ نے شک پڑھنے پر پولیس کو فون کیا جیولرز کو اس وقت شک گزرا جب ہیمٹن تھامس نے مسلسل تین دن آ کر چودہ ہزار پاؤنس مالیت کی گھریوں خریدی لیکن جب وہ اگلی مرتبہ آیا تو پولیس اس کی منتظر تھی تھامس پولیس والے کو ڈھکا دے کے فرار ہو گیا تھا لیکن بعد میں پولیس نے پورے گروہ کو گرفتار کر لیا ادالت نے کیتلے ویسٹ یارک شاعر سے تعلق رکھنے والے بلال عباس کو دو برس شیپلے ویسٹ یارک شاعر کے اٹھائیس سالہ امیر مین کو دو برس تین ماہ اور لیڈز کے بتیس سالہ ہیمٹن کو دو برس اور دو ماہ کی سزا سنائی انہوں نے دھوکہ دے کی سازش اور فرارڈ کرنے کا اطراف کر لیا تھا بینک نے اس بات پر اتمنان کا اظہار کیا ہے کہ مجرموں کو ساتھ انصاف ہو گیا